ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو رنگی میں آج ہم پڑھیں گی کلاس ٹویلت این آئی او ایس اردو سبق نمبر ایٹ آج کنہیہ لال کپور کا دویت پاندہ سب سے پہلے ہم کنہیہ لال کپور کا تعرف پڑھیں گے کون تھے کیا تھے اور پھر اس کے بعد ان کا جو افثانہ ہے جو بھی ہے اس کو پڑھیں گے تو پڑھ لیتے ہیں اسے کہ کنہیہ لال کپور کا شمار دور اہد کے کامیاب تنز و ذرافت نگاروں میں ہوتا انہوں نے بڑی تعداد میں تصانیف لکھی لیکن اس کے باوجود تحریر میاری نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پختہ فنی شعور کے مالک ہیں اور جانتے ہیں کہ آلہ درجہ کے عدد کو کس طرح وجود میں آتا ہے کنہیہ لال کپور کی ولادت 1910 میں لال پور کے ایک گاؤں میں ہوئی لائل پور پنجاب کا ایک ظلہ ہے جو اب پاکستان میں ہے ابتدائی تعلیم یہی پوری آلہ تعلیم لاہور سے حاصل کی عدبی زندگی کا آزہ دیکچر کے عید سے شروع کیا ملک کے تقسیم ہوا تو ہوئے فیروز پور اور موگاہی میں ملازمت کی اور وہیں ان کا قیامت 1980 میں انہوں نے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پوچھ کر گیا کنہیہ لال کپور کا مشاہدہ اور مطالعہ بہت وسیع اور عامی اقرد یعنی گہرہ ہے انہوں نے نہ صرف اردو عدب سے بلکہ انگریزی عدب کے تنزیہ اور مزاہی عدب سے بھی رغبتی اس لئے ان تمام تدابیر سے واقف ہے جن سے تنز و ذرافت حسن اور عصر پیدا ہوتا ہے انسانی فطرہ سے بھی وقوبی واقف ہے اس لئے انسان کی کمزوریوں اور ان کی گرفت بہت مدود ہے ہر زمانے میں ہر مقام کے لوگ ان کی تخلیقات سے لطفان روز ہو سکتے ہیں کنہیہ لال کپور کے تنز میں بھی میں تیزی بھی ہے اور صلیقہ بھی ہے ان کے موضوع عدب ہے اس لئے پیدای موضوعات کو تنز و ذرافت کا رشاہ ہے مثلا چینی شاہ ہے غالب جدید شہرہ کی مجلس میں میاری مضامین ہیں زبان پر انہیں عبور حاصل ہیں اس لئے بڑی صاف سکری زبان لیتے ہیں ابتدائی دور کی تصانیف میں زبان پر اتنی قدرت نہیں تھی لیکن رفت رفت اس پر گرفت حاصل کی آخری دور کے مضامین میں سادگی اور روانی دونوں ہیں کمیز لفظی الٹ کے یا ناہمبار زبان و بیان سے ذرافت پیدا نہیں کرتے بلکہ خیال و کردار کے وسیلے سبیو سے اُبھارتے ہیں ان کے مشہور مجموعیں سنگو وحشت شیشو شیشہ چنگوہار نوک نشترو بالو پر نرم اور گرم کامریڈ شیخ چلی وغیرہ ہیں چلیے ایک مختصر جائزہ سبق کا لے لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے انہوں نے کیا بتایا مسننم نے سبق کے اس حصے میں بیجبانوں کا تعارف کرایا اور اس کی دکھ بھری داستان میں آنے بیجبانوں کو ایک خوبصورت عورت کا نام دیا گیا ہے مسننم نے دراصل اردو زبان کوئی بیجبانوں کے روح میں پیش یہ ایک تمثیلی خاکہ ہے بیجبانوں دراصل ایک ایسی عورت ہے جس کی ماں ہی جو اور باپ پر سر بھائے تو پاکستان نے مسننم کے ساتھ ہندوستان تشریف لائی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کی یہ بات بلکل پسند نہیں کہ ایک مسلمان پاکستانی عورت اس ملک میں رہے گی مسننم نے بیجبانوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ اپنے وطن واپس ہوئے لیکن وہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیتی ہے کہ اس کی ماں ہندوستانی ہے اور مسننم کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے میری پیدائش دلی کے لال خلے خریب ایک دعاوں میں میں کسی کیسے اپنا وطن چھوڑ کر جاسکا مسننم نے اپنے گفتگو کے دوران کچھ ہندی لفظ کا بھی استعمال کیا دراصل مسننم نے سبق کے اس حصے میں بیجبانوں کی گفتگو کو بہت دلچسپ اور مؤثر انداز دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اردو زبان کا گھر تو حقیقت میں ہندوستان ہوں پھر اس زبان کو ساتھ نائنصافی کیوں ہو رہا مسننم نے سبق کے اس حصے میں بتائے کہ اردو زبان کو شعوری طور پر دستاز ہے ارتب کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن لوگوں کو اپنی پالیسی میں کامیابی نہ ملیں کیونکہ یہ زبان عوام کی زبان ہے جس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جاسے یہ وہ زبان ہے جسے اندوستان کے لوگ عشق کرتے ہیں ان کے دلوں میں اس زبان کی محبت پاسانی سے دور نہیں کیا جاسے خاص طور پر وہ طبقہ جو جذبات کے اظہار اسی زبان سے جاتا ہے ہر کوئی لاری والا اپنے دل کی بات دوسرے تک پہچانا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی زبان میں شیر لکھتا ہے ہر خاص و عام اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے زیر اقتباس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ پکو بھی ہوتا ہے کہ زبان کو کسی سیاسی سرکرستی رہتا ہے اپنے بولنے والوں اور رہنے والوں کی بدولت زندہ ہے اس کاقے کا خاتمہ اندوستان میں اردو کو موجودہ صورتحال کی مو گولتی تصریح ہے ٹھیک ہے تو اس میں زبان کے اوپر بات کی گئی ہے کہ اندوستان کی زبان ہے اور اردو اندوستان میں جنمی ہے الفاظ معنی دیکھ لیں دیں مشکل الفاظ میاری آلہ درچے کی مشاہدہ معاینہ وسیع پھیلا ہو عمیر گیرہ رغبت لگا عبور خدرت عوام بریج بانو کہاں سے اور کس کے ساتھ آئے بریج بانو مصنیب کے ساتھ پاکستان سے دوسرا سوال ہے ہندوستان کے لوگ بریج بانو سے نفرت کیوں کرتے تھے ہندوستان بریج بانو سے اس کی نفرت کرتے تھے بریج بانو کی کہانی اپنے الفاظ میں آ سکتا ہے امپورٹنٹ بریج بانو کنر جلال کفور کے خاکوں کا مجوہ ہے مصنیب نے بریج بانو کے خوبصورت عورت کا نام دیا ہے کیونکہ ان کی ماں ہندو اور باپ مسلمان ہیں اس لئے ان کا نام بریج بانو پڑا جہاں مصنیب نے تمثیلی انداز میں بفت ہوگی مصنیب نے دراصل اردو زبان کو بریج بانو کے رکن پیش کیا ہے یہ خاکہ شخصیت سے جلال کھٹ کر دراصل زبان کے خاکہ ہے کہ اس خاکے میں اردو زبان کی تمام ترخصیت اس کی احسی زندگی اور اس کی جزروں کے تمثیلی اندر ہیں پاکستان نے مصنیب کو ایسا لانا موجوداً تاریخ میں اردو کو دراصل پاکستان زبان بتانا ہے یعنی ایک خاکہ جو اردو کی ایک صد سالہ وقت سے تاریخ ہے اگلہ ہے خلفی والا اپنے خلفی کی تعریف کی نرفاز میں گتا ہے خلفی والا اپنے خلفی کی تعریف اردو الفاظ میں گتا ہے اخبار پڑھ کر بریجبانوں کا رنگ زرد کو بھائی اخبار بریجبانوں نے ایک اردو نامہ خریدتی ہے اس کی نظر پہلی شخصیت پہ باتی ہے اس کا رنگ زرد پہ جاتا ہے کیونکہ جیلی حرف میں لکھا ہوتا ہے بریجبانوں ہندوستان میں نہیں ریسل گئی اگرہ سوال ہے کہ ہندوستانی حکومت بریجبانوں کے متعلق کیا پیسلہ کرتا ہے ہندوستان کے لوگ بریجبانوں سے عشق کو کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان عوام کی روز مرائی کرتا ہے خلفی والا اخبار والا اور لاری والا اردو زبان کوئی اپنی طاقت اور اپنا سہارا بنے کر اپنا سہارا تھے تھا بریجبانوں کی پیدائی کہاں ہوئی اور اس کا شباب کہاں گزرا بریجبانوں کی پیدائی دلی کے قریب ایک گاؤں میں اور شباب لارکلے دلی میں بس رہا ہے اب جو امپورٹنٹ سوال ہیں وہ یہ ہے خاکہ کس سے کہتے ہیں آجتا ہے خاکہ ایک نصید اسی ہے جس میں کسی ایک شخص کا حلیہ مزاج کام حقیقت انفرادیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی مطلب وہ شخص کیسا ہے کیسا حلیہ ہے مزاج کیسا ہے حقیقت کیا ہے اور اس کے اندر کیا انفرادیت کنیر آل کپور کے سلوپ پر روشنی ڈالی امپورٹنٹ ہے آجتا ہے کنیر آل کپور عدو کے اہم انشائیہ نگار ہیں ان کے مزامین میں زندگی کی سعادی لیکن پرلت فقیقت ہوتی ہیں مینہ ہمواریاں جن پر ہم سرسری نگاہ ڈال کر گزر جاتے ہیں کپور کی نگاہوں میں تیر بن کے چھکتی ہیں اور انہیں ایک اصلاحی جذبے کے تحت الفاظ کا روپ دے دیتے ہیں زبان سادہ اور پرکرش ایک عام آدمی اور تو زبان کو کتنا فرسوہ استعمال کرتا ہے ایک چنے بیشنے والے کی زبان کو پڑھ کر اس کی باطلہ خوبی اندازہ ہو اس کی زبان میں غذب کی مٹھاس ہے انداز بیان سادہ شکفتہ جلچس میں انہیں بیجوانوں کو خاکہ خوبصورت اور پرکرش انداز میں بیش ان کے اس روم میں خوبصورت یہ بھی ہے کہ وہ باتچیت کے انداز میں ہی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جس سے ان کی نصر میں تاثیر پیدا ہوتی ہے کنیہ لال کپور اپنے خاکے میں کہیں گے ہندی الفاظ کا استعمال کر کے ہندی اور گردوجی مشترہ کا تیزیب کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں ان کے خاکے میں بیشنے والے کی طور نوان بھی انوکہ اور نیا ہے وہ سیدھی سادھی بات کو اپنے بیان سے مؤثر اور پرکشش بنانے کا فن بھی بہ خوبی جانتے ہیں اگرہ سوال ہے بریجبانو کی مصنف کا نام بتایا مصنف نے بریجبانو سے کیسے کہا سبق بریجبانو کا مصنف کا نہیں ہے لال کپور ہے مصنف نے بریجبانو اردو زبان کو کہا تو یہ سبق ہمارا یہاں پورا ہو جاتا ہے اس کا امپورنٹ بھی بتاتی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں اور شیئر کریں آپ نائی ویڈیو اور اگنو میں ایڈمیشن کے لیے اسائیمن کے لیے پریکٹیکل کے لیے ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے نائن ون تھی سکس وان ایٹس ٹو 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 اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں نائی ویڈیو پڑھ رہا ہے ہم سے شیئر کریں اس کی پیڈی ایف ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا یہ چیز آپ کے سمجھ میں نہیں ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں لائک کرنا نہ بہت بھی شکریہ